اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم پاکستان پر سرفراز احمد کا نرالہ انداز پاک فوج کی وردی زیب تن کر لی قومی ٹیم اور کوئٹا گلیڈی ایٹ کے کپتان پاک فوج کی وردی زیب تن کر کے اپنی ٹیم کے ہمرا کوئٹا پہنچ گئے تفصیل آج کے مطابق پاکستان سپر لیگ کی فتح ٹیم کوئٹا گلیڈی ایٹ کو کوئٹا پہنچ گئی کوئٹا آنر ندیم عمر کپتان سرفراز کوچ مہین خان اوپنر احمد شہزاد اور دیگر پی ایس ایل فور کی چیمپین ٹرافیل لیے کوئٹا پہنچ گئی ہفتے کو کوئٹا گلیڈی ایٹ کی ٹیم کوئٹا اے ریپورٹ پہنچی جہاں پر وفاقی وزراء اور دیگر دیگر حاکام نے اے ریپورٹ پر ان کا استقبال کیا جبکہ اے ریپورٹ پر شائقین کرکٹ کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جہاں انہوں نے کھلاڑیوں پر پھول نچھاور کیے اور کوئٹا کوئٹا کے نارے لگاتے ہوئے کھلاڑیوں کو اے ریپورٹ پر خوش آمدید گا اے ریپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوئٹا گلیڈی ایٹ کے فرنچائز اور آنر ندیم عمر اور کپتان سرفراز کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل فور میں چیمپین ٹرافی جیت کر بلوچستان کی عوام کو تحفہ دیا کوئٹا کی عوام کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں شاندار استقبال پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان کے غیور عوام نے امن کے لیے بہت قربانیاں دیئے ہیں یہ جیت ہم ان کے نام کرتے ہیں اگلے ایڈیشن میں کوئٹا کے کھلالیوں کو کھیلنے کے موقع فرام کیے جائیں گے اس موقع پر ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے خصوصی طور پر پاک فوج کی وردی زیب تن کر رکھی تھی سرفراز احمد کو پاک فوج کی وردی میں دیکھ کر شائقین کرکٹ کا جوش مزید بڑھ گیا اور ان کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے نارے بلند کیے گئے تو ناظرین آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کریں اللہ حافظ